بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنے الیکچن نمبر نائن پہ جا رہے ہیں چپٹر نمبر 11 الیکٹرو سٹائٹکس اور آج کی ہمارے ٹاپکس ہیں الیکٹرون وورڈز اور ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینچل یاد رکھیں دونوں ٹاپکس بہت اپورڈنٹ ہیں بورڈ پوائنٹ او ویو سے بہت اپورڈنٹ ہیں الیکٹرون وورڈز چورٹ کوسچن میں اور ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینچل لانگ کوسچن میں آتا ہوتا ہے اس لئے ٹاپک کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے الیکٹرون وورڈز سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرون وورڈ کیا ہے یہ انرجی کا یونٹ ہے اس کو ڈیفائن کیسے طرح سے کر سکتے ہیں دیمارڈو انرجی ایکوائیڈ اور لاؤسٹ بائن الیکٹرون وینڈیز ڈسپلیز بسپین ٹو پوائنٹ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں ان کے درمیان میں ایک وورڈ کا پوٹینچل ڈیفرنس ہے جب ان کے درمیان میں ہم کسی الیکٹرون کو یا کسی چارج کو موو کرتے ہیں وہ جتنی انرجی لوس کرے گا یا گین کر لے گا وہ انرجی ون الیکٹرون وورڈ کہلائے گی تو اس چیز کو پروو کرتے ہیں کہ ون الیکٹرون وورڈ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے انرجی کے ساتھ تو اس کے لئے ایس بی نو چینج ان کائنٹک انرجی بسیکلی چینج ان کائنٹک انرجی کب آتا ہے جب ہم کوئی ورک ڈن کر رہے ہوتے ہیں ورک ڈن کرنے کی وجہ سے ہمارا پوٹینچل یوٹلائز ہوتا ہے اور پوٹینچل یوٹلائز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کائنٹک انرجی میں چینج آتا ہے چینج ان کائنٹک انرجی ایکول ٹو ورک اور ورک کس کے برابر ہوگا کیو انٹو ڈیلٹا وی جس طرح کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا ہوا کہ بسیکلی کیا ہے چینج ان پوٹینچل انرجی اور چینج ان پوٹینچل انرجی ہوتا ہے کیو ڈیلٹا وی کے برابر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا کائنٹک انرجی یا چینج ان کائنٹک انرجی کیو انٹو ڈیلٹا وی کے برابر آ جائے گا اگر ہم لوگ ایک الیکٹرون لے لیں اور اس کو ایک ورڈ کے پوٹینچل ڈیفرنس پر موو کریں یعنی ون الیکٹرون ورڈ تو یہ ہمارا پاس بنتا ہے ون پوائنٹ سکھ زیرو ٹو ٹین کی بابر مائنس نائنٹین کولم جو کہ ایک الیکٹرون کا چارج ہے اور کتنے ورڈ کا پوٹینچل ڈیفرنس تھا ون ورڈ کا ان دونوں کا آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جائے گا ون پوائنٹ سکھ زیرو ٹو انٹو ڈین کی بابر مائنس نائنٹین کولم انٹو ورڈ کس کے برابر ہوتا ہے جاول کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ الیکٹرون ورڈ اور جاول کا آپس کا علیشنشپ آ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ الیکٹرون ورڈ اینرڈی کا ہی یونٹ ہے الیکٹرون ورڈ بسیکلی سمال کورنٹی اگر اس کے برابر کیا جاتا ہے اس کے کچھ بڑی فارم یعنی کی میگا الیکٹرون مولڈ اور گیگا الیکٹرون مولڈ عموماً استعمال کی جاتی ہے Next is Absolute Electric Potential Electric Potential Electric Potential کو پہلے ہم define کر چکے ہیں ابھی یہاں پر ہم اس کے لئے expression drive کریں گے Absolute Electric Potential کے لئے expression drive کریں گے ہمارا پاس ایک point charge ہے ہم اس کے پاس ایک پوائنٹ چارج ہم نے سپوس کر لیا ہوا ہے اور اس کے فیلڈ کے اندر ہم باہر سے کسی چارج کو لانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کتنی الیکٹرک پوٹینشل انرجی سٹور ہو جائے گی اور کتنا چینجن الیکٹرک پوٹینشل آئے گا یعنی یہاں سے ہم لوگ اپنی ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینشل کیلکلیٹ کریں گے تو اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں دوبارہ دوبارہ سے دی ورک ڈن پی یونٹ چارج ان برنگنگ فرم انفینیٹی ٹو ای پوائنٹ ان ان الیکٹرک فیلڈ اس ناؤن از ایبسولوٹ الیکٹرک پوٹینشل اگین ڈیفینیشن اب کچھ طرح کی نظر آ رہی ہوگی کہ ہم کہیں باہر سے کہیں دور سے ایک چارج کو اٹھا کر کسی سورس چارج کی فیلڈ کے اندر لانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ہم کام کریں گے اور وہ ورک ڈن پی یونٹ ٹیسٹ چارج وہ کہلائے گا آپ کا ایکسولوٹ الیکٹرک پوٹینشل ایکسپریشن کو فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں سب پوزیشن لیتے ہیں کچھ کہ ہم نے ایک سورس چارج لے لیا پوزیٹف سورس چارج ہے اور ایک ٹیسٹ چارج ہے جس کو کیوں سے لکھا گیا ہے چھوڑا کیوں لکھا گیا ہے اس ٹیسٹ چارج کو ہم اس سورس چارج کی فیلڈ کے اندر لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کہاں سے کہاں لانا چاہتے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر لانا چاہتے ہیں پوائنٹ اے جہاں پر آپ کا ٹیسٹ چارج موجود ہے اور پوائنٹ بی یہ آپ کے سورس چارج کی فیلڈ کے اندر موجود ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایز ہوتا ہے ایز ایکل ٹو کیو آور آر سکیئر کے برابر ہوتا ہے ہم نے شروع میں پڑھی تھی کہ اس کے برابر ہوتی ہے کیو آور آر سکیئر کے برابر ہوتی ہے اب یہاں پر آر سکیئر جو ہے اس کے لیے کچھ کیسیئر ہیں بک کے اندر ویسے انہوں نے ڈائریک لکھ لیا ہوا ہے کہ آر سکیئر کو آپ آر ان ٹو آر لکھ سکتے ہیں اور اس کو وان آور آر وان ان ٹو آر اے لکھا جا سکتا ہے تو یہ آتا کہاں سے ہے اس کے لیے ایک تھوڑی تھوڑی الگ سی اس کے اندر کیلکولیشنز ہیں جو اس کے اندر میس کی ہوئی ہیں میں آپ کو سکھانا چاہوں گا بہتر ہے کہ اس کو سیکھ لیں تاکہ چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں تو پہلے ہم اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ یہ آر ہے کیا اور یہ آر وان ان ٹو آر یہ ہو کیسے کیا آر تو بسیکلی ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈسٹنس ہے یعنی کہ کتنا ڈسٹنس ہم نے چارج کو موف کروایا اب یہاں پر چارج چونکہ اے سے بی کی طرف آ رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سے بی کی طرف آ رہا ہے تو یہ بہت لمبا ڈسٹنس ہے اے سے بی کافی لمبا چوڑا ڈسٹنس ہے اور اتنا ڈسٹنس جب آپ کور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہر پوائنٹ پر یا ہر تھوڑی دیر کے بعد الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو چینج ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس سارے کے سارے ڈسٹنس کے لیے الیکٹک فیلڈ کی ایک ہی ویلیو نہیں لے سکتے یعنی کہ ہم لوگ جب ورک کر رہے ہوں گے وہ ورک اس پورے کے پورے رستے کے لیے سیم نہیں ہوگا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس پورے کے پورے پات کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا اور ہر پیچ اتنا چھوٹا لینا پڑے گا کہ اس پیسیفک پیچ کے لیے ورک کی ویلیو کانسٹنٹ رہ سکے یا الیکٹک فیلڈ کی ویلیو کانسٹنٹ رہ سکے تو ہم نے کیا کیا سارے کے سارے رستے کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے این پیچز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب ہمارے پاس جو پہلا پیچ تھا اس فگر کے اندر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلا پیچ اے سے لے کر پن تک تھا پھر سیکنڈ پیچ ون سے ٹو تک تھا تو سورس چارج کی سینٹر سے لے کر اے تک کا جو فاصلہ ہے اس کو آر اے بولا جائے گا اس طرح سورس چارج کے سینٹر سے لے کر پوائنٹ ون تک کا جو فاصلہ ہے اس کو آر ون لکھا جائے گا اس طرح ہی آر ٹو آر ٹھری آر فور اپ ٹو آر بی یہ سارے جو ڈسٹنسز ہیں اس کو لکھا جا سکتا ہے پھر ایفری ڈسٹنس کتنا ہے ایفری ڈسٹنس یعنی کہ آپ نے چارج کو موو کیا اے سے ون تک لیکن آپ یہ دو ڈسٹنسز تو استعمال نہیں کریں گے آپ نے ایک ڈسٹنس استعمال کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس ڈسٹنس کی آپ کو ایفریج نکالنی پڑے گی ایفریج کیا ہوگی آر اے پلس آر ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اٹ ویل گیو آر اس سے آپ کو کیا مل جائے گا آر مل جائے گا جو کوئی ایفریج ڈسٹنس ہے اس ورک ڈن کا یا اس پیچ کا سورس چارج سے تو اب آ جائیں یہاں پر اب دیکھتے ہیں تو ڈیلٹا آر ہمارے پاس کیا ہو گیا ڈیلٹا آر یعنی چینج ان ڈسٹنس کیا ہو گیا اٹ ویل بی آر اے مائنس آر بن یا پھر اس کیس میں اگر اس فگر کے تھو دیکھیں ہم لوگ تو یہ کیا بن جائے گا اٹ ویل بی آر بی مائنس آر اے آر بی سے آر اے کا ڈسٹنس آپ نکال لیں تو یہاں کے پاس ڈیلٹا آر بن جائے گا کنفیوجن کی ضرورت نہیں یہاں پر اس لی نہیں ہے کیونکہ میں نے صرف کیا کیا جو پچھلی فگر کے اندر وہ اے ون ٹو تھری اپ ٹو بی لکھا ہوا تھا اس کو اس فگر میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز سے دکھایا ہے یعنی کہ اے کی جگہ یہاں پر کیا ہے پوائنٹ بی بنا ہوا ہے اور پچھلی فگر کے اندر جو ون تھا اس کے جگہ یہاں پر اے بنا ہوا ہے باقی جیدوں اس طرح سہی ہیں آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں اس سے سمجھانے کی حد تک ہے تو ڈیلٹا آر کیا ہو جائے گا it will be r b minus r a تو یہاں سے اگر اب r b کی value نکالیں دے کیا بنجے گی وہ بنجے گی r a plus ڈیلٹا آر پھر اس کے بعد average distance کتنا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہاں پر کیا ہو جائے گا r a plus r b divided by 2 ہو جائے گا یہ آگیا average distance یہاں پر آپ r b کی value put کر دیں یعنی کہ r a plus ڈیلٹا آر put کر دیں تو یہ بنجے گا 2 r a plus ڈیلٹا آر divided by 2 ہمیں تو r square کی value چاہیے کیونکہ فارمولے کے اندر r square لکھاو ہے is equal to k q over r square لکھاو ہے ہمیں r square کی value چاہیے تو r square کی value کستہ نکالی جائے گی دونوں طرف square لے لیں تو یہ بنجے گا 2 r a plus ڈیلٹا آر over 2 کا whole square بن جائے گا تو اوپر ہمارے پاس whole square open ہوگا یہ بنجے گا 4 r a کا square plus ڈیلٹا آر کا square plus 4 r a delta r یہ simple a plus b whole square کا فارمولا اپن ہوا ہے اور نیچے کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا اس سارے کو split کریں سارے کو split کر دیں گے تو یہ بنجے گا پاس 4 r a کا square over 4 ڈیلٹا آر square over 4 4 r a delta r over 4 تو 4 4 سے کٹ جائے گا 4 4 سے کٹ جائے گا پیچھے مارے پاس کیا بچ جائے گا مارے پاس بچ جائے گا r a کا square plus ڈیلٹا آر کا square over 4 plus r a delta r ڈیلٹا آر بہت چھوٹی سی quantity ہے جب اس کا square لیں گے تو بہت چھوٹی ہو جائے گی اور divide by 4 کریں گے پھر تو بہت ہی چھوٹی ہو جائے گی تو اس کو ہم لوگ ignore ہی کر دیتے ہیں پیچھے مارے پاس جو بچ گیا that is only r a کا square plus r a delta r یہاں پر delta r کی value پٹ کر دیں delta r کی value پٹ کریں گے تو بن جائے گا r a کا square plus r a into r b minus r a multiply کریں تو یہ بن جائے گا r a کا square plus r b r a r b minus r a کا square r a کا square minus r a کا square cut گیا پیچھے بچ گیا r a into r b جس کو یہاں پر انہوں نے r a into r one لکھا ہوا ہے تو یہاں سے مارباس one over r square کی value آتی ہے one over r one into r a یہ تو مارباس پہلا mission تھا جو ہم نے complete کیا بھی اس کے بعد ہم نے work done نکال لے تھے اب work done نکالتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے energy نکال سکیں اور پھر اس energy سے ہم لوگ potential نکال سکیں تو پہلے ہم لوگ work نکالتے ہیں work کیا ہوتی ہے force into displacement یہاں پر force کیا ہے qe کیونکہ ہم لوگ electrostatic force کے against کام کر رہے ہیں اور یہاں پر distance کتنا کور ہو رہا ہے ہر پیچ میں یہ distance کور ہو رہا ہے اس کی value delta r ہے تو qe delta r ہو جائے گا dot کو ختم کریں گے تو cause of theta آ جائے گا یہاں پر theta کی value کیا ہوگی یہاں پر theta کی value 180 degree ہوگی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم جو force لگا رہے ہیں وہ electrostatic force کی opposite direction میں ہیں یا electric field کی opposite direction میں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس force اور displacement کے درمیان میں جو angle بنے گا that will be 180 degree تو یہ ہمارے پاس cause of 180 آ گیا اور cause of 180 کی value minus 1 ہوتی ہے تو یہ بن گیا qe delta r into minus 1 or simply you can write minus qe delta r یہ آپ کے پاس work done نکل آیا from a to point 1 e کی value کیا تھی 1 over 4 by epsilon not q over r1 ra یہاں ہم نے put کر دی اور delta r کی value کیا تھی delta r کی value r1 minus ra تھی وہ بھی یہاں put کر دی ہے اب اس r1 minus ra کو ہم نے divide کر لینا ہے r1 ra سے r1 ra سے اس پورے expression کو جب divide کریں گے what we are left with 1 over r1 minus 1 over ra باقی ساری کی ساری چیزیں as it is ساتھ چلتی آ رہی ہیں negative sign کدھر گیا negative sign نے basically آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلے اوپر r1 minus ra لکھا باتھو اور نیچے ra minus r1 ہو گیا یہ کس طرح ہو گیا یہ negative sign اندر گیا اور اس نے negative کو positive کر دیا positive کو negative کر دیا تو کیا ہو جائے گا یہ ra minus r1 ہو جائے گا اس کے بعد next step میں جب ہم نے اس کو divide کر دیا تو divide کرنے کے بعد ہمارے پاس جو جیز بچی that is 1 over r1 minus 1 over ra یہ step بہت important ہے بچے یہاں پر negative sign کی غلطی کر جاتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے اور سے دیکھ لیں ادھر غلطی نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے پاس black done نکلایا from a to 1 اگر ہم لوگ 1 سے 2 پر جائیں گے یعنی کہ second step لیں گے تو یہ بن جائے گا one over r2 minus one over r1 اس طرح ہی ہم آگے چلتے جائیں گے جب ہم لوگ اپنے last step پر جائیں گے last step کیا ہوگا آپ کا point n سے point b پر point b جو کے field کے اندر موجود ہے تمہارا last step ہوگا point n سے point b کا ہوگا اس کو ہم قصہ لکھ سکتے ہیں one over rb minus one over rn applying the same principle جو کہ ہم نے اوپر لگایا اسی کو دیکھتے ہوئے تو total work done کتنا ہوا ان تمام works کو add کر دیتے ہیں ان تمام works کو ہم نے add کیا add کس طرح ذکر دیا آپ کو لکھا وہ نظر آرہا ہے ان ساروں کے اندر q q over 4 pi epsilon not تو common لیا جا سکتا ہے وہ ہم نے ساروں کے اندر سے common لے لیا پیچھے ہمارے پاس جو کچھ بچا وہ کیا بن جائے گا one over r1 minus one over r a plus one over r2 minus one over r1 اس طرح چلتے جائیں گے up to one over rb minus one over rn اس سارا کو جب ایک برگٹ کے اندر آئے گا تو آپ دیکھیں گے صرف پہلی اور آخری ٹرم بچ جائے گی باقی سارے کی سارے ٹرمز کٹ جائیں گے یعنی کہ باپاکہ پاس صرف minus one over r a بچ جائے گا اور plus one over r b بچ جائے گا باقی سارے کی سارے ٹرمز کٹ جائیں گی one over r1 minus one over r1 سے کٹ جائے گا اس طرح one over r2 minus one over r2 سے کٹ جائے گا up to so on تو what we are left with ہمارے پاس جو بچا q q over 4y epsilon not into one over rb minus one over r a ہمارے پاس بچ کیا اب اے جو پوائنٹ تھا وہ تو انفینٹ پہ تھا بہت دور تھا فیلڈ کے باہر تھا اس کا مطلب کیا ہے کہ r a کی ویلیو انفینٹ لی جا سکتی ہے جب r a کی ویلیو انفینٹ پٹ کریں گے تو one over infinity gives you zero تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا one over rb minus zero بچ جائے گا اب پیشلے اسی لائن کے اندر تھوڑی سے مسٹیک ہے یہ one over rb کے ساتھ minus sign نہیں آتا minus sign صرف one over r a کے ساتھ ہے تو اس مسٹیک کو ٹھیک کر لیں it is one over rb minus one over r a اور r a کی ویلیو انفینٹی پٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا one over rb minus zero یعنی کہ q q over four by epsilon not r b یہ ہمارے پاس total work done آ گیا جب اس کو work done per unit charge لکھیں گے basically یہ work کیا ہے یہ work test charge کے اندر in the form of electric potential energy store ہو گیا ہے اس کو ہم u لکھ سکتے ہیں یعنی کہ electric potential energy stored in test charge due to this work تو اس کو اس نے وہی کیا u is equal to q q over four by epsilon not r لکھ دیا اب یہ electric potential energy per unit charge جب لی جائے گی یا work done per unit charge جب لیا جائے گا تو یہ بن جائے گا آپ کا potential تو ہم نے وہی کیا u کو q سے divide کر دیا یا work کو q سے divide کر دیا you will remain with q over four by epsilon not r یہ ہے آپ کی absolute electric potential کی value تو یہ calculate کر رہے تھے ابھی تک ہم لوگ جو کہ ہم نے calculate کیا آج کے لیے بس یہ ہی تھا topic بہت important ہے اس کو دو تین دفعہ practice کریں گے تب اس کو memorize کرنے میں آسانی ہوگی otherwise چیزیں confusing ہیں بعض جنگوں پر confusion بن بھی جاتی ہے خاص طور پر negative sign تنگ کرتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو prepare کریں thank you very much بہت شکریہ اللہ حافظ